اونٹ خریدنے کے لیے وہ مارکٹ میں گیا بازار میں گیا اس نے اونٹ جو ہے پسند کر لیا سودا ہو گیا پیسے دے دیئے اونٹ لے کر کے اپنے گھر پر آ گیا اس کا ایک وشواس پاتر نوکر تھا اس سے کہا کہ بھائی دیکھ لو لے کے آ گیا ہوں اونٹ بھروسے مند آدمی تھا تو گیا وہ اونٹ کے پاس جا کر کے دیکھنے لگا اس کو اچھا لگا ہوں اونٹ اس نے کاٹھی اتاری اونٹ کی تو اس کاٹھی کے نیچے اسے مخملی تھیلی ملی اس نے مخملی تھیلی جب دیکھی تو اس کے آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی کہ اس میں مال نکلے گا تھیلی کو کھولا تو اس میں بہت سارے ہیرے تھے نوکر تو خوشی کے مارے اچھلنے لگ گیا کہ کیا بات ہے سیڑ جی نے تو کمالی کر دیا اونٹ نہیں لیا پتا نہیں کتنا سارا مال لے کے آ گیا دوڑ کے بھاگا اپنے سیڑ جی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مالک آپ صرف اونٹ نہیں لیا ہو آپ پتا نہیں کتنا سارا مال لیا ہو سیڑ جی نے کہا کیا بات کر رہو تو اس نے دکھائی وہ مخملی تھیلی کہ دیکھو اس میں بہت سارے ہیرے اس نے ٹیبل پر بچھا دی سارے ہیرے سیڑ جی نے کہا رہے واہ یہ تو کمال ہو گیا لیکن یہ میرے تو ہے نہیں سیڑ جی سوچ میں پڑ گئے انہیں سوچ میں آگے کہ شاید یہ اونٹ والے کے ہیں اس نے بچانے نہیں رکھے ہوں گے کا ٹھیکی نیچے اپنا سامان اور نوکر جو تھا اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ سیڑ جی کیا سوچ رہے ہیں اس نے کہا کیا سوچ رہے ہو مالک سیڑ جی نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو فٹا وٹ سے تم واپس تھیلی میں رکھو میں اس کو دیکھ کر کے آتا ہوں تھوڑا سمجھ لے گا تم کام جو ہے دیکھ لینا نوکر نے کہا آپ جی باد بھی ہو برا نہ مانو لیکن یہ بے وکوف بھری بات ہے آپ کو کسی نے دیکھا نہیں آپ وہاں سے لے کر کے اونٹ آئے ہو سب کو یہی پتا ہے اونٹ کی کاٹھی کے نیچے تھیلی نکلی ہے تھیلی میں ہیرے نکلے ہیں کس کو پتا ہے آپ کے اور میرے بیچ کی بات آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں مجھے ایک دو ہیرے دے دینا مجھے زیادہ نہیں چاہیے سیڑ جی نے کہا نہیں نہیں میں واپس دے کر آوں گا جس کا جس کو سیڑ جی ماں نے نہیں گھر سے نکل کے واپس تھیلی لے کر کے اور بازار میں اس آدمی کو ڈھونڈ لیا جس سے اونٹ لے کر کے آئے تھے اسے کہا بھائی صاحب آپ کی مکملی تھیلی جو ہے اس کاٹھی کے نیچے اونٹ کی کاٹھی کے نیچے رکھی تھی یہ آپ سمالو وہ آدمی بہت دیر سے پریشان چل رہا تھے کہ اس کی تھیلی نہیں ملتی تو اس نے کہا کیا بات ہے آپ کے پاس تھی اور آپ لوٹانے آگئے بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں کون آتا ہے سیڑ جی نے کہا بس آپ رکھو اس نے کہا آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہے اس نے کہا ہاں ہم نے دیکھا اس میں بہت آپ کے قیمتی ہیریں وہ آدمی بڑا پرسند ہوا کہ دیکھو اتنا ایماندار آدمی سب کچھ لوٹانے آگیا تو اس نے کہا آپ رکھ لیجئے آپ کو جو پسند ہے اس میں سے ایک ہیرہ آپ نے لیے رکھ لیجئے سیڑ جی نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے وہ آدمی مانے نہیں اس نے کہا رکھ لیجئے آپ ایک ہیرہ رکھ لیجئے میری طرف سے انام مانن کے رکھ لیجئے پیار مانن کے رکھ لیجئے آپ رکھ لیجئے بہت زد بحث پڑھ گیا تو سیڑ جی نے کہا میں نے پہلے ہی اس میں سے دو ہیرے نکال لیا اس آدمی کا غصہ بڑھ گیا اس نے کہا اچھا کلاکار نکلے پہلے ہی نکال لیا اس نے فٹاور سے دھیلی کھولی سارے ہیرے گھننا شروع کیا اس کے سارے پورے کے پورے تھے اس نے کہا سیڑ جی تو پورے کے پورے آپ نے کون سے دو ہیرے نکال لیا سیڑ جی نے کہا دو ہیرے میں نے پہلے ہی اپنے پاس میں رکھ لیے پہلا امانداری والا ہیرہ اور دوسرا آتم سممان والا ہیرہ دونوں انمول ہیں کوئی خرید نہیں سکتا بہت چھوٹی سی کہانی جس کا سار یہ سمجھاتا ہے کہ پیسہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے لائف میں امانداری اور آتم سممان کا راستہ کبھی بھی مت چھوڑنا آپ کی آتما پرسند نہ رہے گی آپ اندر سے خوش محسوس کریں گے